اس سیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آف ڈیجیٹل مارکننگ ہے کیا اور کمپنیز کیوں اس کو یوز کرنے کے لیے اس ٹیم بے چین ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک سینریو دیتا ہوں اور یہ آپ ہی کا اپنا سینریو ہے آپ ایک کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں اور آپ وہاں سیلز کی جاپ کر رہے ہیں اگدم آپ کا منیجر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میری بات سنو کاسم اگلے آدھے گھنٹے کے اندر تم نے ریسرچ کرنی ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو نیا ریسٹورانٹ ہم کھول رہے ہیں اس کا کھانا کیا لوگوں کو پسند آئے گا اور لوگ کتنے پیسے اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں گے اب آپ کے پاس تین ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں پہلی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ پانچ سے چھے لوگوں کو بلائیں مارکٹ میں سے ان کو بٹھا کر فٹا وٹ پوچھیں کہ بھائی آپ کو کس طرح کا کھانا پسند ہے اور آپ کتنے پیسے پیگ کریں گے ہمارے نئے ریسٹورانٹ کے لیے دوسری آپ کے پاس کیا ہے دوسری آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے جو ریسٹورانٹ انڈسٹری میں کام کرتا ہے آپ اس کو کال کریں اور اسے پوچھیں کہ یار بھائی میری پرموشن فضی بھی ہے مجھے بتاؤ کہ ہمارا ریسٹورانٹ چلانے کے لیے کسٹمر کس طرح کا کھانا پسند کرے گا اور کس طرح کی پرائس پے کرے گا تیسری چیز آپ سکر کی ایکسٹریم گرمی کے اندر باہر نکلیں اپنے موٹر سائیکل کے اوپر اور جا کے مارکٹ میں دفرنٹ لوگوں سے پوچھیں اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ جو آپ کے منیجر نے آپ کو دیا ہے اب اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر میں آپ سے اس سیشن کے انڈ میں دوبارہ پوچھوں گا لیکن آئیے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس کی طرف نظر ڈالتے ہیں اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں ساڑھے سات عرب لوگ ہیں اور ان ساڑھے سات عرب لوگوں میں سے تقریباً تین اشاریہ سات بلین لوگ ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ٹکنالوجیز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان میں سے دو اشاریہ سات بلین لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ڈیلی یوز کرتے ہیں لیکن بھائی ہم تو اس ٹائم موبائل فون کی ٹکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو کیا سوشل میڈیا موبائل پہ یوز کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہے موبائل فون یوزرز دنیا میں اس ٹائم چار اشاریہ نو بلین ہے جن میں سے دھائی بلین لوگ یعنی کہ دھائی عرب لوگ اس ٹائم موبائل ٹکنالوجی کو یوز کر کے ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں یہ ہے سکوپ یہ ہے ان لوگوں کا سائز جو آپ کے پوٹینشل کسٹمر یا کمپنی کے پوٹینشل کسٹمر بن سکتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے فوائد کیا ہیں جس کے طرح ہم جج کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی پاور کیا ہے سب سے پہلے ہے گلوبل ریچ اتنی بڑی دنیا اس میں اتنے لوگ ڈیجیٹل ٹکنالوجی سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے صرف ایک کلک کی ضرورت ہے اور پیغام آپ تک پہنچ جائے گا سیکنڈ is پرسنلائز مارکٹنگ یعنی کہ مجھے اگر ہاف سلیف کی شرٹس پسند ہیں تو کمپنی سیلیکٹ کر سکتی ہے کہ فیس بک پہ یہ ڈاکٹر یاسر بیٹھے اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہاف سلیف ٹی شرٹ کی ایڈ دکھائی جائے تاکہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے ہیں اور آکر چیز کو پرچیز کریں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کسٹومر انگیجمنٹ کسٹومر کو انگیج کرنا مطلب کسٹومر اپنے ویب سائٹ اس ٹائم دیکھ رہا ہے آپ کی کمپنی کو یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیسی ایڈویٹائزمنٹ بنا سکتے ہیں یا کیسی مارگیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کسٹومر انگیج ہو کسٹومر آپ سے سوال جواب کرے کسٹومر آپ سے سوال جواب کرے گا تو کنیکشن بیلڈ ہوگا کنیکشن بیلڈ ہوگا تو ریلیشنشپ بیلڈ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کانٹینٹ ورائیٹی پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایڈویٹائزمنٹ چلانی ہے تو اس کے لیے پروڈکشن کے لیے سمان اکٹھا کرنا ہے پری پروڈکشن کا فیز آئے گا پھر دوب کے اندر شوٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک ایڈویٹائزمنٹ بنے گی جو پھر ٹی وی کے اوپر چلے گی آج کل اگر آپ نے اپنے ایڈ کو یعنی ایڈویٹائزمنٹ کو یا اشتہارات کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس سب کی ضرورت نہیں آم مہینے کے تیس دن بھی تیس ڈیفرنٹ قسم کا کانٹینٹ کسٹومر تک پہنچا سکتے ہیں یا یوزر تک پہنچا سکتے ہیں تو ورائیٹی آب تک کانٹینٹ کی پاور کس نے دی ڈیجیٹل مارکٹنگ نے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیلز کنورجن جب کسٹومر انگیج ہو گیا ریلیشنشپ بیلڈ ہو گیا کسٹومر نے آپ کا کانٹیکٹ اور پروڈکٹ دیکھ لیا تو نیکس پروسس کیا ہے سیلز آپ سیلز کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے سیلز کنورجن کر سکتے ہیں اور لاسٹ بات نواندہ لیسٹ اس کوسٹ ریڈکشن ساری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے میرے نزدیک بلا کیا ہے کوسٹ ریڈکشن کوسٹ بہت کم ہو جاتی ہے وہ کمپنیز کے جو بل بورڈز کے تھوہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس ابھی بھی دے رہی ہیں اس کی ایک سرٹن کوسٹ ہے اور اس سرٹن کوسٹ کو اگر ہم کمپیر کریں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ تو وہ بہت کم ہے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا لیکن ایک سیکنڈ میں نے تو آپ سے آپ کی پرموشن کے بارے میں سوال کیا تھا سیشن کے شروع میں تو کیا انصر ہے آپ کا دوستو اگر آپ کا انصر ان تین سوالوں میں سے یا ان تین آپشنز میں سے ایک ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دی تھی تو آئیم سوری ابھی بھی آپ ڈیجیٹل مارکٹیر نہیں بن سکے آپ کا انصر ہونا چاہیے کہ میں ان تینوں آپشنز میں سے کوئی یوز نہیں کروں گا میں اپنا موبائل فون نکالوں گا یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھوں گا اور فیس بک کو یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے میں اپنے منیجر کو آدھے گھنٹے سے پہلے یہ آنسر پروائیڈ کروں گا کہ ہمارا کسٹومر چاہتا کیا ہے کس طرح کا کھانا پسند کرے گا اور اس کی پرائیس کیا پی کرے گا